اس لئے یہ لوگوں نے ایمیں گل بنا لئیے اس کا کوئی حادث سے تعلق نہیں ہے میرا مشور آمانے ایک ہی کھائے باقی سموں سے پکڑے دوسری چیزیں پڑی ہیں وہ دوسرے کھا جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افطاری کی دعا کیا ہے افطاری کا سنت طریقہ کیا ہے بہت سارے ہمارے ویورز یہ سوال کرتے ہیں کہ افطاری کی صحیح دعا کیا ہے سنت کے مطابق ہم افطاری کیسے کریں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بہت مختصر سی ویڈیو ہے اتنی طویل نہیں ہے آپ مکمل دیکھیں انشاءاللہ فیدہ ہوگا دیکھیں افطاری کے بارے میں احادیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ افطاری کے وقت جلدی جلدی اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو کے افطاری والی جگہ پہ بیٹھ کے خشو خضو کے ساتھ رب العالمین سے دعا مانگیں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اللہ رب العزت سے رحمت فضل مانگیں رزق کی وسط کی دعا مانگیں جو آپ کے جی میں آئے وہ دعا مانگ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمانہ ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو یہ دعا آپ اردو میں اپنی زبان میں عربی میں جیسے چاہے مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو افطاری کے وقت ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے وہ مختصر سی ہمیں بتائی جائے جو ہو بھی مختصر اور ہو بھی آسان ہمیں جلدی سے یاد ہو جائے کیونکہ حدیث سے دیکھیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں تو بہت سارے ویورز یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو مختصر دعا ہے جامع مانے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ ہمیں بتائی جائے تو بہت ساری دعائیں ہیں ان میں سے میں جو سمجھتا ہوں یہ مختصر بھی ہے اور صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے آپ یہ دعا یاد کر لیں اور یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہم لکسنتو وعلی رزقی کا افطارتو اللہم لکسنتو اے اللہ تیرے لئے میں نے روزہ رکھا وعلی رزقی کا افطارتو اور تیرے ہی دیئے ہوئے رزقے میں نے افطار کیا تو یہ کتنی جامع مانے اور بڑی ہی مختصر دعا جو اجاد کرنے کے لئے بھی آسان پڑھنے کے لئے بھی آسان ہے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ دعا پڑھنی کب ہے افطاری شروع کرنے سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں افطاری کر لینے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ افطاری شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے اور بہت سارے وقت یہ بھی پوچھتے ہیں کہ افطاری کا سنت طریقہ کیا ہے کس طریقے سے ہم افطاری کریں تو سنت طریقہ افطاری کا یہ ہے سب سے پہلے آپ کھجور کھائیں کھجور اگر میسر ہے پیسر خان پہ موجود ہے تو کھجور کھائیں اور پھر اس کے بعد دوسری چیزیں کھائیں کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز پہلے کھالے تو کھجور کھانے کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں کھجور کھائی جائے کتنے عدد کھائیں دیکھیں ایک ہی عدد آپ کھالے تو کافی ہے لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں ایک سے زیادہ اگر آپ نے کھانی ہے تو تاک عدد ہو یعنی دو نہ ہوں تین ہوں چار نہ ہوں پانچ ہوں چھے نہ ہوں ساتھ ہوں تاک عدد کو ملوز خاطر رکھیں تاک عدد میں جتنی چاہے آپ کھجور کھا سکتے ہیں ایک ہی کھجور سے آپ افطاری کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہت ہی ماظرہ درمیان میں لیڈ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو کٹ ہو گئی تھی تو بات ہم عرض کر رہے تھے کہ کھجور کھا لی جائے تاک عدد میں کھا لی جائے یہ سننا طریقہ ہے اگر کھجور نہیں ہے تو پانی تو ہے نا پانی سے آپ افتدا کر لیں افطاری کی بات کے اندر دوسری چیزیں کھانا شروع کر دیں کئی لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ افطاری کے وقت نمک سے افطاری کی ابتدا کرنا یہ سننا تھے جبکہ یہ کسی حدیث سے صحیح ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے افطاری کے وقت نمک کا استعمال کیا ہو نمک سے ابتدا کی ہو کھجور کا تذکرہ ملتا ہے پانی کا ملتا ہے نمک کا نہیں ملتا اس لئے یہ لوگوں نے ایمیں گل بنا لئیے اس کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں ہے کہ نمک کے ساتھ افطاری کی جائے نمک کا ڈھیلا ہو اتنا بڑا رڑا ہو خوش کہتے ہیں لوگ صحیح ہے تو اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے اس لئے جو میں نے طریقہ بتایا ہے صحیح سنت کے مطابق ہے ایک کھجور کھائیں تین کھائیں پانچ کھائیں ساتھ کھائیں نو کھائیں گیارہ کھائیں ساتا قدد میں کھائیں ایک ہی کھا لیں میرا مشورہ مانے ایک ہی کھائیں باقی سنو سے پکڑے دوسری چیزیں پڑی ہیں وہ دوسرے کھا جائیں گے اگر آپ خجوروں کے تاک اور جفت کے چکر میں پڑے تو اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ